ستاروں کا بچھونا چاہتا ہوں میں اب خوشحال ہونا چاہتا ہوں وہاں مصول مجھے بجلی قابل چلا کر ایسی رونا چاہتا ہوں گرمی ہے ستم ڈھا رہی پھر بھی آ رہے ہیں واسے چودھری دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دیلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلہ وسلم آپ کیسے ہیں ماں چلا اچانک میں ادھر وکیا تھا میں لگا گملا پہ ہے میں نے ادھر لگا مالی دی منگیتر بیٹھی کھڑی پکی ہوئے نا اس دن ہے کپڑے پانگی کہ اتھے بھی ڈول جیگی خیر ہے بڑی بڑی موڈل ریکھی میں سورل مخی دی موڈل پہلی براہ وکی آپ آجہ سے کچھ بولنا چاہیں گے یا صرف آپ کی آنکھیں ہی بات کریں گی بس ای شو میں بندہ کوئی اچھا ڈریس نہ پہن کر رہا ہے ای نو اچھا کین دیتا ڈیمال لے چی اچھا تجھ ساڈے کر آجا ہوگا چلے دے تھلے پہن دے آپ کو کچھ بتائیے کیا پہنہ ہوئے آپ نے ان میں بھی نہیں بتا بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہوتے ہیں یا تھے پنجاب اسیمبلی کے اندر آپ سب کی تعلیوں میں جناب فیصل آج جب وانا اور ماری دوسری مہمان جو بائیو ٹکنالوجی پارڈی ہیں لیکن بلوگنگ کرتی ہیں محترمہ علیسی عرشت چودری ویلکم تیو دا شو جی آج دونے مہمان بڑے پیارے لگ رہے ہیں کیا بھا آج ہونا چیئے تھا اید کا شو ایدہ ہی سمجھے کرو دوسری آپ سے بھی پیارا ایک شیر میں لایا ہوں اچھا بائی جان کے لیے میرا سونا جانگ فیصل آجاد ترین گروپ سے ایم پی ہے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اور ان کے ساتھ ہی جلوہ کر رہے ہیں علیشہ چودری مادل اور بلاغر شوو بیز کی ہے سداغر واہ دیتا تا کسی اچھا اب بڑ پانے لکٹے گئے لکٹے گئے انشاء اللہ اب بڑ پانے تیر سیرنے لکٹے گئے لکٹے گئے بڑ کی کھولی کامانے بالن مانے لکٹے گئے سدھے تن سال چھ ٹھوکے کلے ایک کو دین چھ پٹے گئے مجھے دیکھ کے ہر کوئی جل رہا ہے میرے دل میں زخم کیوں پل رہا ہے ایک وقت تھا میں سنگل ہوا کرتا تھا رخمہ اچھا اب ٹینشن نلو اب بھی وہی وقت چل رہا ہے چل رہا ہے ہاں جی فرد صاحب کیا حال چال ہیں الحمدللہ موچوں کے تاؤ شو جویں واپس آگے ہوئے ہیں تاؤ اسی گلے کوئی نہیں سی پہلے دن تو تاؤ ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی تاؤ قیم رکھے تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا آپ ٹکٹ ہولڈ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کون سے دھڑ سے ہیں علیم گروپ ترین گروپ یا پھر غمگین گروپ میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ میں دوزار اٹھارہ دے الیکشن وی پی ٹی آئی نو ہرایا سی اور اللہ نے میں پھر ایک دفعہ موقع دیتا ہے کہ میں انہوں نے پھر ہرایا ہے نا ہے ایلین گروپ نے نا ہے ترین گروپ نے جس طرح دے خان صاحب دے جلسے اور انہوں نے میں لگ دے ہونے مسکین گروپ نے لیکن ایک گل ہے اے دس سے سڑکر دے مسکین گروپ پالے ہون دے نہیں یا کوئی اور گروپ پالے ہون دے نہیں میرے ایسا ہمنا دے جیتنا نہیں ہون دے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو ٹوٹل انکار ہی کر دیا پی ٹی آئی کے اندر ہونے سے ہی آپ نے کہا پہلے میں نے ان کو ہرایا تھا دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن انڈیپینڈنٹ میں نے کونٹیسٹ کیا تھا اور جو میرا رننگ میں دوسرا کینیڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی سے اس کا تعلق تھا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جھنگ کے لوگوں نے اور خاص طور پر اٹھارہ ہزاری کے لوگوں نے مجھے اسمبلی میں بھیجا اور پارلی معنی پارٹی پی ٹی آئی کو میں نے جو ہے جو جوائن کیا اس میں کوئی شکوئلی بات نہیں اور آج آپ کے سامنے الحمدلی یہ بتا دیں آپ کے محبوب کون ہیں اس وقت علیم خان جانگیر ترین صاحب یا عمران خان میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اگر میرے محبوب عمران خان صاحب ہوتے ہیں تو میں ان کے خلاف الیکشن نہ لڑتا ٹھیک ہے چلے وہ تاؤٹ ہو گئے تو اب باقی دو بندے بچ گئے باقی میرا ڈے ون سے تعلق جو ہے وہ ترین خان صاحب کے ساتھ جانگیر ترین صاحب محبوب ہے مگر علیم خان صاحب بھی ہمارے لئے بہت قابل طرح میں میرے پرانی کولیگ ہیں دوزار دو میں بھی وہ میرے ساتھ ایمکیئے تھے اور دوزار اٹھارہ میں بھی مگر جو بات ترین صاحب میں ہے وہ ترین صاحب میں ہے دیکھیں ہم تو مستقل مزاج لوگ ہیں جس کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر اپنی خود سے واپس کا مزگم نہیں ترین صاحب نا تڑین نہیں محبت ہتا چینی تیر پہ دی مل دی ہوئی گی اسی بلکل چیکی تھی میں ڈے وانتوں نہ صرف میں میرے والے صاحب میرے دادا بھی شگر کے اندے گروہر نے اور الحمدللہ شگر کے اندے گروہرزنو اگے شکر بھی مفت لب دی سی تے ہون چینی بھی مفت لب دی ان چینی مالا گیڑی فری لب دی نکتہ چینی نکتہ چینی اگر گروہرنو بھی مفت چینی نہیں لبنی تہ فیر اللہ عافظ علیشہ یہ آپ کے کیا حال ہے بلکل ٹھیک ہیں پہلے تو پھر ان کو تعالیے گا کہ یہ بائو ٹکنیولوجی کیا ہوتی ہے ایسی فیلڈ ہے جس میں بائائالوجی کے اندے ٹکھنالوجی آجاتی ہے مجھے نہیں ان کو بتانا ہے آپ پنے ماہ مشہی ہے بائ Muhло Lord جیھتی ہے جیسے انسولین حر بائیو کی ٹھو میں ٹکھنالوجی آجاتی ہے کہ وہ بائائو ٹکھنالوجی ہے اب تو سیاست بھی ٹکنالوجی آگئی ہے ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے علیشہ میں کب سے آپ کا پرس نوٹ کر رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں کیا کیا آ سکتا ہے سفارگیاں آئیں گے ایسے آپ نے اچھا نوٹ کیا یہ پرس یہ زیادہ چھوٹا نہیں رہ گیا بس چیزیں اتنی ہوتی ہیں رکھنیں اتنی ہوتی ہیں اس میں کیا کیا آ جاتا ہے ایک ڈیبیٹ کارٹ آ جاتا ہے اور لپسٹک آ جاتا ہے موبائلز کون ہاتھ میں بگڑتی ہوں لکھ سے کون بیگ میں نہیں رکھتی ہوں میں ہاتھ میں بگڑتی ہوں اس کے کوئی چھوٹا ہونے کی خاص وجہ ہے اچھا لکھتا ہے اور بھی اس پرس سے دی خیصیت ہے وہ کیا سکتا ہے بائیو دوی ٹیکنالوجی جڑی ہے وہ بھی اس پرس سے چاہ جانے چھوٹا پرس بے کے کارنے بھولے نہیں ہوں دے تم ہر چیز میں سیاست نہ ڈالا ہو کیا پتا ہو کوئی فیشن وغیر آج کل چل رہا ہو یہ بلکل فیشن چل رہا ہے اس وجہ سے اتنا چھوٹا سا بھاگ ہے اچھا چھوٹے پرسز کا فیشن ہوگی اب بلکل ایسے ہی اچھا علیشہ اگر زیادہ سامان ہوگا تب بھی یہی پرس رکھیں گے یا بڑا پرس لے لیں گی نہیں یہی رکھوں گی میں پھر بھی سر آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ایسا چھوٹا پرس میں تو آج چھوٹا پرس دیکھی پہلی دفار پہلی دفارہ میں ایسے میں آج ہی نوٹ کیا اور انہوں نے شکر ہے مجھے پوائنٹ ڈٹ کر رہا ہے یا بھاتا یار ہی میں ترین سامنا تے پرس چھوٹے ہو مگر علیشہ اچھا مجھے بلوگن کے بارے میں بتائیں بلوگن کس بارے میں کرتی ہیں آپ زیادہ بلوگن میں فیشن بلوگن کرتی ہوں فیشن بلوگن کرتی ہیں اور یہ فیشن بلوگن کے لئے کوئی ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے یا بس ایک دم سے آجاتی ہے بس سوشل میڈیا پر اکٹیو رہنا پڑتا ہے اسی سے بندہ سیکھ جاتا ہے فیشن کے بارے میں ایک ایڈیا ہو یا نہ ہو بس اکٹیو رہیں بالکل اکٹیو رہیں میں چلا جاؤں اپنے سوشل میڈیا پر اور میں جا کے فیشن کے بارے میں ٹپس دینا شروع کر دوں نہیں پہلے فیشن کے پر تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے وہ کیا ہوتی ہے دوسرے بلوگرز کو دیکھنا ہے جو بہت اس ٹائم ان کا کام اٹھانا ہے نہیں اٹھانا نہیں ہے ان کو دیکھنا ہے اچھا دیکھنا صرف فیشن کے بارے میں بتائیں اس طرح کہ پیارے ہونے چاہیے لیشا کی طرح ہونے چاہیے فیشن ایسے کھنا چاہیے لیپس چاہیے کپڑے ایسے ہونے چاہیے جہاں سا دیکھ کل دی میرے اردیج پتھری فیشن دوسروں کا دیکھ کے بلوگرز کو دیکھ کے ان سے سیکھنا چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے کہ ان کا کانٹنٹ کس طرح کا ہے اس طرح کا اپنا کانٹنٹ بنائیں مطلب کوئی نئی چیز اس میں لے کر آئیں اپنے کانٹنٹ میں مگر فیشن اس کے اندر کیسے سمجھ آئے گا فیشن یہ کپڑوں سا یہ چھوٹا سا بیگ میں نے پینا ہوئے یہ فیشن ہے یہ ہی فیشن ہے یہ کانٹنٹ میں خود بنایا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ میں یہ ماچ کروں گی یہ اس کے ساتھ اچھا لگے گا دوسرے لوگ دیکھیں گے اگر ان کو اچھا لگ رہا ہے وہ اس چیز کو فالو کریں گے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ کریں فالو اور آپ کو لائکس نہ آئیں اتنی بلکل ایسے ہوتا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں فالو نہیں کرتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگ چیزیں پسند کر رہے ہو وہاں پر کرٹیسزم بھی ہمیشہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے آپ کی فیلڈ کے اندر بھی کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے یہ چھوٹا سا بہت کیوں ہے بڑا زیادہ اچھا لگے گا ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ ڈیل کیسے کرتی ہیں پڑتی ضرور ہوں سارے کومنٹس پڑتی ہوں لیکن میں اب ایک ایک ریپلائے نہیں کرتی ہوں ان کی نیگڈیب آنسری بنیں گے میں اپنا کانٹنٹ اس سے بہتر بناتی ہوں شروع شروع میں تھوڑا ہوتا ہوگا mentally affecting چیزوں کا شروع میں برا لگتا ہے کہ کیوں کانٹنٹ کا آپ کو کیا بتاتا ہے سالان صحیح نہیں باندھا جناب تو بناتی ہیں ان کو بنانے لے آپ اے وہ بھی ہو سکتا ہے بنانا چاہ رہی ہوں آپ ان کو سیکھنے تو دیں بنائیں جی کیا بنانا چاہ رہی ہوں ہلوہ صحیح نہیں باندھا تو بنانا چاہ رہی ہوں ہلوہ تو مشکل چیز ہے کہ ہر آدمی سے نہیں بنتا آپ انے کہیں کہ مو سہی نہیں بندہ توسری کانٹنٹ بنا چاہ میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے سیاست میں مگر کچھا بہت ہے معایشت کس طرح مضبوت ہوگی کہ پیسہ ملک سے نکلا بہت ہے یہاں مقبول ہوتا ہے وہ لیڈر لگاتا ہے مگر کھاتا بہت ہے آہو آہو آہ ور good how are you? you know I am really very happy today why I have a big plan Ok فج آفدید کیا , two hon مرفق ایسا ملتا ہے مجھے میں نے اپنی دنجا پتھے ہو جائے مجھے انجام کریں چوڑی چوڑی نین ہو نیکہ تو بیج کے پیسے دینے چاہا پتھے ہیں انجام کریں ایسا ہے تیرانزار چوراسی سورا پیا تیرانزار چوراسی را جنپورہ لے بکری اور پتھے کھان دینے سندھ لے اور تو could you please help me لسن I don't know anything about this business. So what should I do? You should talk to someone who knows about this business. I don't know anything about these things. مین کے فالسے چودری میرا پاس مینے رہے. اور تو ان سے آکے بات کروں گا. تو ادن آن ساتھے میں نے میں جتے نا 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 نگر تذی بیچ کے دینا فالسے چودری. مینے ریس نہیں ہے پیسے اسے. میری زندگی میری جان تو ساڑی جان کی ہے. Love you, thank you. مینوں اڈر لاک کنے پیسے میری جان نو چاہی دے. 7400 روپی. مینے سکال تو اپنی جان کرو بان کتی. میں نہیں دے نے. Jadiari صاحب. مینے میری صاحب لگا. Jadiari صاحب مینوں نے دیکھا. مینے نیے فیسن جب بانا. کلی پاتی دے. PTI. Oh جب انڈا. نہیں. PTI ترین گروپ. Oh I love ترین گروپ. Actually ترین گروپ is a very amir ترین گروپ. جانگیر ترین صاحب کو ایک وری میں گیا. ہاں. انہ نے کہے بس گانے گونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چینی کا گٹو ڈھاؤ. and get out from here. اچھا. مہا پیورا میں انہوں نے تو رہی چینی دے دیتا ہے. جانگیر ترین صاحب ترین امیر نہیں انہوں نے الکے جو ویسے کو براہت ننگے تے دولین روکے کہہ رہے ہیں انہوں نے پھٹ پچاہ آزار پیہ پنجیزار واجیان ہے تا پنجیزار تیرے. جانگیر ترین گروپ that's why I love جانگیر ترین گروپ بڑے اچھے لوگ انہوں نے ترین گروپ پھلے ایک دوئے جا اساس کر دے نے جو کہہ سر پیہ صاحب نے آکیا نا بھرا ساڈے اسو وہی کرے نے دیکھو نا وقت وقت دی گیم ہے گی ہے پانج آزار پہلے عمران خان صاحب دیں آنٹu دین دے سن آج جانگیر ترین صاحب دیں آنٹے دیتے نے پانج آنہ آپ نے آنٹا کی دین گے نا مال چینا ہو اسیمatzem نگمہ پیش کرنے میں تازین آج شیر پڑھو بجائے گوزرہ سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے گوزرہ سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے گوزرہ سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے آئے کیا خوبصورت غزل گائی ہے کسے نے بلکل جو انہوں نے گئی تھی وہ اچھی تھی بہت بہت اچھی تھی نہیں ترائی میں ہمیں کیتی ہے بات میں ہونہ تو اچھا نہیں کہا سکے شکر ہے بات کچھ لوگوں نے کیا ہے تو اسی انہوں نے اچھا کہا لے ایک بندے نے تو میں نے بھی کہا کہ راد فٹیلی خان میں تھی رہ گے کاخنی لیکن اس تو بعد میں ہوں چھتر بڑے پہنے ہوں ڈ Mira حیال ہونے کو غلط گthst میں�ہر نے نہ کی تھی Thank you I have lots of prayers for you and your family میری یہ جوا ہے کہ جب junوبی پنجاب کا صوبہ بنے تو آپ وہاں کسی ایک ہوں wheat wheat Дақ جب Educator اچھا سی ام ہم نے پی ٹی اے کیا کہہ دیا تو پی ٹی اے کی طرف سے لڑے گئے دیکھو جن لوگوں نے ووٹ دینے ہیں اگر میرے جو وہاں کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہیں گے تو ڈیفیلیٹ لیکن آج آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن تاڑی خوبصورتی ادھر ادھر کرتی ہے علیشہ جی نے کیونکہ خوبصورتی دا مجسمہ آسمان تو پر ہی آکے بیٹھ گئے دیکھنا لیکن دیپینڈ کرتا ہے جناب بھی مہربانی آپ کے حسن کا راز کیا ہے یہ تو ذرا بتا دیں چھوٹا برس کچھ میرے حسن کا راز میرے ماں پاپا ہے جین زیم اچھا 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 وہ بھی پیار ہے نہیں ہاں بلکل اچھا بڑی اچھی بارا ماں آپ کے آئے ہیں تو بیٹے بھی پیارے ہیں کی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ جتنی پیاری ہم کو لگتی ہیں تو آپ کو کبھی کو پیارا لگا بھی دیکھتے نہیں ماما بابا تو سب کو لگتے نا یہ خاص شخص ہوتا ہے زندگی میں وہ تو ابھی نہیں آیا نہیں ابھی نہیں آج سنجھے آگیا آپ کے فالو کرنے والا آپ کے سامنے بیٹا ہے تو اگر کیسر پی آپ کا فین ہو سکتا تو ساری دنیا آپ کی ہو سکتا ہے آئے 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 بلکل لے چاچا ہی تُسری دکانتے چلو میں گلگر لانا یہ تو مزاقی بات ہے تو ہے کوئی آئیڈیال تو ہوتا ہے زندگی میں نہیں ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے نہیں زین میں سوچا تو ہوتا نا نہیں ابھی سوچا بھی نہیں ہے سوچا بھی نہیں ہے ابھی میں اپنے بارے میں ہی سوچتی ہوں اب یہ بنال آئے نہیں نہیں انہوں نے شاید سوچ لیا آپ کو کیا پتا اچھا ان کے مرضی سے آپ شادی کریں مگر آپ جیسے تو اتنے لوگ ان کو میسیجز کرتے ہوں گے ان کے فالو وز جو ہیں آپ کو آتے ہیں اس قسم کے questions اور اس قسم کے فالو وز ہاں ہاں بلکل بہت زیادہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ یہ جواب نہیں دیتی نہیں ہو کہ will you marry me اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے آپ نے بلکل نہیں سوچا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہلکا پھلکا تو سوچا ہوتا ہے کہ دکھنے میں تھوڑا بہت کس فیلڈ سے رلیڈی ہو دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے کتنا کچھا ہائٹ میں لنبا ہونا چاہیے کیونکہ 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 ہائٹ بھی تو کافی لنبی ہے 5u8 5u8 تو ان کی نہیں لیکھüst Haha میری آٹ تو اچھی ہے اینظررہ ہورجنگ کاقا کرتا ہے بہت ہے تو اچھا خوبصرص ہونا چاہیے لهم زیادہ ہونا چاہیے تو reviewing ویسنس من ہونا چاہیے کہ یہاں کو ریڈی روڑی اللہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہو بس اچھا ہنا چاہیے ٹھیک ہے کچھ بھی ہیں Plant Gal�i پچھنے ہی باچہ kalo اپنے گی سمجھو جدا چل دے یہ آدھ چلے کے ہیں یہ آری مانا یہ بڑی بستی ہوئی ہے کون پہ وہ سر سی ایم صاحب دن آجا رہا ہے لندن شباز شریف صاحب نارے سی ایم نہیں ہو پی اے میں وہ یار میں نے سی ایم ہی لگ دینے کیوں وہ میں نے سی ایم کی ہے نا بس سچی پچھتے جچ دینے ہو سی ایم ہی نے بس اللہ والو پی ایم ہو گئے ہو سکتا کہ سیلے پریزیڈنٹ بھی بان جانے پی اپنا میں نے کہا جانے کہ یار لندن میرے نوال جانے اچھا اللہ ان میں تھری پیس ہوت مانگایا ہے تھری پیس ہوت پایا ہے نہیں جچ ہے پھر میں ٹو پیس کر لے بس میرے دلتے ہو ہوئی بھائی ناتی دھوتی رہ گئی موہ تا مکھی بائے گئی موہ تا مکھی بائے گیا اچھا جانے رہن میں تھری رہا ہے تو یہ افشانک پتہ نہیں کی خیال آیا ہے پیلن نے کہا مارا بریک جانب بریک لگی ہے جانس دیکھ میں نے کہا مارا چھال تلے اے میں نے کہا پاوڑیاں شاڑیاں تے مانگا لاؤں میں نے کہا کس گال دا چوکس ہے مان چھال میں نے کہا وجہ دے دسوں بھی میرا کتوڑ پیر تے پیر آ گیا ہے میں نے کہا پتر گال لے ہوئی میں نے خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ناوے کہ سرکار ہی ٹکڑتے جا رہے ہیں آپ نے ٹکڑتے ہیں مطلب میں نے کہا کیوں سر وہ کہندہ نے ایک سو چوہتر میمبر نے پچھے وہ دو ہی ادھر ادھر ہو گیا ہے وہ نہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے میں ہوں گیا میں نے کہا میرا بچے کوئی دس آنا تو نہیں ہے جا تلے وہ نا سارے اندھر ہے کہ باٹس آب گروپ بنا اچھا تے روز لائیو لوکیشن لینی ہے ٹھیک ہے روز سلام دعا لینی ہے تین ٹیم جی میں دعا ہی لے دی ہے اچھا تین آدھر میں میں نے رہنا ہے اچھا سر جی آج میں سویر دا لگا ہوئے ہیں ایک سو تیہتر بندے تھے میرے رابطیں چاہے ہیں اچھا ایک بندہ کو آج گیا ہے نا کریں میرے ہی جوان نہیں کلی ہوئی ہے نا اچھا چنگی لگ رہی ہے مہین تے آج ہوا بھی نہیں چنگی لگ رہی ہے بھائی جوانے یار ہم پہنتی تے میں ریپورٹ پیش کرنے ہیں وہ ایک بندہ کون ہے جو گم گیا ہے بس وہ ایک بندہ کو آچا ہے میں دس رنہ نہیں تسی لیک کر دن دے ہو بھائی انفرمیشن ہی تے زندگی ہندی ہے بلکل بھائی ہوئی لیک ہوگی تے پھر میں کاف لیک اچھنا چلا جاما تے میری جان پھر میرے دل چھے میں خیال پیدا ہو یا ٹھیک ہے وہ بہن کے توڑے پروگرام دے ٹیم میں یہ ہوں گے ٹھیک ہے وہ کی تے توڑے پروگرام دے دیکھتے ہیں اور میں آگے پچھے تنہوں نے کہا اوہ لو جب وہاں ساڑے ایم پی نے میرے جان دے ٹوٹے ایک سو پنجی جنگ ماں چاہ اللہ تے بھائی جان پیٹی آئی جنہیں جی نہیں نہیں میرے کھا نہیں علیم گروپ جنہیں نہیں نہیں میرے کھا ترین گروپ جنہیں ترین گروپ جنہیں ہم بہترین گروپ بھی ہوئی ہے کیونکہ ساڑے بیسٹ فرینڈ ہے جنہیں جانگیترین صاحب ساڑی لاو ہے جنہیں ہم نے کہنا پہنا ہے ایسی کالا ہی تو میں انہوں فولو کرنا اچھا ہاں جی ماں چاہ اللہ جتے آزاد کھلو تے جتے جیڑی پارٹی تے بھلوڑنگے جیڑی پارٹی دے لوڑ ہی نہیں اچھا ہاں انہوں نے صرف پارٹی دینی ہونڈ دی تو ووٹ لینے ہونڈ ہاں ہاں دو سیٹن جتنگے اچھا کیونکہ برجائی اسواری کافلی کھلو کھلویں گی وہ برجائی نہیں ہے وہ بھائی جنہیں آزاد مید بھار کھلویں گے ہاں وہ نہیں ہے اس سبات میں کہہ رہے ہوں نہیں ہے ہاں میں وہ لیما آپ کھا دا ہاں بلکہ دے گاں ساریاں میں پچائیاں بلکہ انہوں نے چکئی میں شاپرانج بھار بھار کے اپنے دوستانویں دیتے ہیں چاندی ہو کہ میں گھار واپس میں جاں ہاں 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 ای solid ہاں 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 بس ہاں مهمان، ماشااللہ پہ توڑے تو زیادہ تر سونے ہی ہمدے نے میں نے پاتا ہے میں نے یہ بہن سیلفی پہ کیونکہ فریش تصویر توڑے چاہی دیئے پچھلی انجینیہ میں توڑے یہ تصویریں بڑھائیاں نے پوری میں ایمان دارینا نیر نو پچھائیاں نیک سوڑے دیئے میں اس کالوی آجاوے تو اسی تینچنل لینے نا نا نیر دی تو اسی تینچنل لینے کیونکہ گرفتار توڑے براہ نہیں کرنے نا نا جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اجی نہیں اجی زندگی نا نا لے گزاری جاندے لیکن میں پر تین میں سلوڑ کرنا میری جان اچھا جی شہزادہ آپسارے گا اچھا جی سارے سپائی مقابلہ کرنے چلے گے تانے بیٹھا میں کہا تو کیوں نہیں یہاں اندہ پچھے تانے دا خیال کینے رکھنا شہزادہ بڑے بڑے سمیدار دیا بہت سمیدار دیا انہ فالسے دا شربت تانے جلالیا میں گای کیتہ فالسے دا شربت لالیا انہ بضا ماں دا لایا اکو پیندھا ہی نیسی کوسٹر میں نے کی ساوہ آجا جانا میں ہمتر جانا ہوں مل۔ اکرات فیصل صاحب آپ پہلے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہوئے ہیں بزدار صاحب کے ایڈوائزر تھے آپ میں جی عثمان بزدار صاحب کا ایڈوائزر تھا اور جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں عثمان بزدار صاحب ایک اچھے انسان ہے اگر کسی کے ساتھ بندہ نام بھی ہو اور چار دن گزارے ہوں تو میرے مجھ جیسا خاندانی آدمی یقیناً اس کی طریف کرے گا شکہت موسے ہو جائے بہت اکرات مگر میرا سوال یہ تھا کہ کیا بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے عید کے بعد ملاقات نہیں ہوئی لیکن ملاقات ہوگی تو ہم تو ان کی جیسے پہلے عزت کرتے تھے اسی طرح عزت کریں گے یہ نیکسٹ جو آپ رسپونس ہے وہ تو ان پر ڈیپینڈ کریں جو بزدار صاحب ملن گینے ہو چھتا ہو انہوں کو یہ کہہ رہے میں نہیں مطلب رہا ہاں جی کیا خبر ہے اکثر والدین کے لیے اپنے بچے کا نام رکھنا ایک کافی مشکل کام ہوتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک امریکی خاتون نے بچوں کا نام تجویز کرنے کا ایک بزنس سٹارٹ کر دیا اور وہ اب تک اس بزنس میں سے ملینز اوف ڈالرز کما چکی ہیں یہ خاتون بچوں کا نام ان کی پرسنالٹی خاندان اور مختلف کریکٹرسٹکس کو پیش نظر رکھ کے تجویز کرتی ہے اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ خاتون بطور فیس پندرہ سو سے دس ہزار ڈالر چارج کرتی ہے مطلب میں کہتے ہی اتنے امیر لوگ بھی ہوتے ہوں کہ اگر اکرم بھائی پاکستان چون دیا نا تاڑا نام ادااس نیسی ہونا سیاد ہونا سی بیری سیاد کہیں سر بھائی ہو یہ نے کام مالی نے کہا چاہتے پیہ انہیں کہ بھارو پییا انہیں کہ پییا پییا ٹھیک ہے اس کا ہمارے پاس سیگمنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کوئی سوال پوچھنا چاہے آپ سے تو کوئسٹن پہلا کون کرے گا جی اسلام علیکم سر میرا نام اجاز یونس ہے میرا کوئسٹن فیصل اجازتہ آپ سر آپ سے ہے ایک چیز تو کلیر ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور اس وقت آپ نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے یہاں جہانگیر ترین خان کا گروپ اور جو ہے وہ علیم خان صاحب کا گروپ ایک نئی پارٹی کی صورت میں سامنے آئے گا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میں نے زندگی میں تین الیکشن کانٹیسٹ کی ہیں اور تینوں ہی الیکشن جو ہے میں نے ایز اینڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کی تین میں سے دو الیکشن میں جیتا ہوں الحمدللہ اور ایک الیکشن میں نے لوز کیا ہے یہ ترین گروپ ہو یا علیم خان گروپ ہو یہ ٹیمپریری گروپ ہوتے ہیں یہ پرمننٹ گروپ سور نہیں سکتے اگر یہ پرمننٹ ہوں گے تو ان کو ایک پلیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایسی پی میں ریجسٹر کروانی پڑے گی میں نے سمجھتا کہ ابھی تک ترین صاحب نے اور علیم خان صاحب نے پلیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ڈیبیٹ کی ہو اور وہ ڈیبیٹ منظر عام پر آئی ہو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں تو اپنی کانسیچنسی کے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کروں گا اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مختلف پارٹی سے ہے لیکن جب میری ذات کا تعلق آتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے کنیٹیٹ مہارے جی میرا ممار شہزاد ہے اور میرا کسٹن فیصل ہیان صاحب سے ہے کسٹن یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم پیریٹ عمران خان صاحب کے ساتھ سپینٹ کی ہے اور اس ٹائم پر آکے آپ نے ان کا ساتھ کیوں چھوڑ دی ہے اتنا ٹائم سپینٹ کر کے کیوں چھوڑ دیا بیکن عمران خان صاحب میرے لئے بہت قابل اطرام ہے اور اللہ تعالی نے انہیں عزت دی ہے اگر آپ پرائم نیسٹر کے منصب پر فائز ہیں تو وہ یقینن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے انہیں ڈیزر کیا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پلیٹیکل ڈیسین جو ہے ان کی منشاہ کے مطابق اور ان کی پارٹی کے منشاہ کے مطابق گزاروں اسی طرح جب میں طریقہ انصاف کا میں سپوکس پرسن بھی رہا ہوں میں نے آج تک باقی پارٹیز کے حوالے سے بھی جو ایک عزت دارانہ طریقہ کار ہمیشہ اپنایا ہے یہ میرا پلیٹیکل ڈیسین تھا میں اپنے پلیٹیکل ڈیسین کے مطابق اور میری اپنی کانسٹیونسی کے لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی کہ میں نے اپنے ہلکے کے لوگوں کی ویل فیر کی بات کرنی ہے میں نے اپنے ہلکے کے لوگوں کی بہتری کے لیے بات کرنی ہے وہ میں نے سمجھا کہ میں جو سال سوا سال رہتا ہے اس میں میں اگر اپنا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں تو میں اپنے لوگوں کی بہتر انداز سے خدمت کر سکتا ہوں تو اس کے مطابق میں نے فیصلہ کیا ہاں بتا میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیت کر آتا تو میرا اخلاقی طور پر بھی ہر لحاظ سے میرا فرض بنتا کہ میں پانچ سال انہی کے ساتھ گزار کیا باقی ہے اسلام علیکم میرا نام عشاء ہے اور میرا قویسن جو ہے میڈم علیشہ سے ہے کیا آپ کو بلوگنگ کی طرف آنے کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملی دوسرے بلوگرز کو دیکھ کے بیسے کے لیے آپ نے دوسروں کا کام دیکھنا ہے جی تو ہم 2020 کی طرف چلتے ہیں اور سوال سٹارٹ کرتے ہیں سوال آپ سے پوچھوں گا آپ نے ان میں صحیح جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے آپ جواب نہیں دینا چاہ رہی ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں تو پہلے سٹارٹ کس سے کریں لیڈیز فرس لیڈیز آپ ریڈی ہیں جانے پھر لیڈیز سے سٹارٹ کرتے ہیں علیشہ یہ بتائیں ان میں سے کس کی بیوگرفی آپ یقینا پڑھنا چاہیں گی اپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں شیخ رشید صاحب اور مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گی ایک گلف کے اندر آپ انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک قصہ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے اپشنز ہیں ایچ ایس وائے آسم جوفا اور نومی انساری سیلفی کس کے ساتھ ہے ایچ ایس وائے ان میں سے کن کو آپ لے کے جانا چاہیں گی کھانے کے اوپر بکاوز آپ کے خیال سے ان کو لے کے جانا اس وقت بہتر ہوگا اپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں آسف زرداری صاحب جناب پرویز الہی صاحب اور جناب جانگیر ترین صاحب جانگیر ترین صاحب جائیں گے یہ بتائیں ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو اپنے ساتھ ٹائٹینک پر لے کے جانا چاہیں گی آپ اپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور علی زفر ہمائیو سعید ہمائیو سعید ہوں گے وہ ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں کس کو دوسری لائف جیکٹ دے کر ان کی جان بچائیں گی اپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں کیسر پیا اور فیصل حیات جبوانہ فیصل حیات اللہ کریس تو چھوٹا پر سو جے جی فیصل صاحب آپ کی باری ہے سر ان میں سے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گے آپ اپشنز آپ کے پاس ہیں رانہ سناولہ ڈاکٹر شہباز گل یا پھر فیاضل حسن چوہان رانہ سناولہ رانہ سناولہ کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گے آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ فریز گوا ہوا ہے کس کو لے کے جانا چاہیں گے کھانے پر کیونکہ بل انہوں نے ادا کرنا ہے اپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں ہنہ پرویز بٹ عظمہ بخاری اور مہترمہ شیری مزاری ہنہ پرویز بٹ ہنہ پرویز بٹ ہوں گی وہ یہ بتائیں ان میں سے کس سیاست دان کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کس کے بیان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ پہنے میں ذرا خود تحقیق کر لوں اور کس کا بیان آپ سنیں گے آیا ہے تو آپ کہیں گے ہوئے ہوئے اے ہن کی قیادت تجھے آپ کے پاس جناب فیاضل حسن چوہان جناب ڈاکٹر آمر لیاقت اور جناب شہباز گل تو یہ بتائیں کس کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے فیاضل چوہان فیاض چوہان کے کن کے اوپر کہیں گے کہ میں پہلے ریسرچ کر لوں ریسرچ کے لیے آپ کو پتہ ہے شہباز گل صاحب کی ریسرچ شہباز گل صاحب تپر ہے اور کس کے بیان پر کہیں گے کہ ان کی قیادت تجھے وہ آپ کو پتہ ہے آمر لیاقت صاحب آمر لیاقت صاحب بتائیں سر آپ بھی ٹائٹانک پر جا رہے ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے جبانا صاحب آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان اور جناب شیخ رشید احمد میں شیخ رشید کو لے جاؤں گا وہ ڈوبے مولانا فضل الرحمان بچے سر پھر بتا دیں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جناب حمزہ شہباز اور جناب عثمان بزدار آپ خود سوئیتے ہیں میں سب مظلوم ہے میں چاہتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب بھی بچے ہیں لیکن حمزہ صاحب میرے سی ایم ہیں میرے پاس اپشن ہو تو یقینن میں اپنے سی ایم کو بچانا چاہوں اپنے سی ایم کو جو کہ ہے حمزہ شہباز اب ٹھیک ہے شمالہ بھائی شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ